موسیقی اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوب سب ٹھیک ٹاک اور بہت خوش ہوں گے تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ورکنگ وومن ہاؤس وائف اور ہر لڑکی کے لیے کچھ ٹپس شیئر کروں گی لیکن اس سے پہلے کہ میں اس ٹوپک پر بات کروں میں صرف آپ لوگوں کو اتنا بتانا چاہتی ہوں کیونکہ ہمیشہ میں ان ٹپس پر ان اصولوں پر اپنی زندگی نہیں گزارتی کیونکہ میں بھی انسان ہوں اور کوئی بھی انسان ڈیلی کے ڈیلی اپنا ہنڈرڈ پرسنٹ نہیں دے سکتا ہنڈرڈ پرسنٹ ٹھیک نہیں رہ سکتا کوئی بھی انسان تھوڑی بہت اونچ نینچ ہو جاتی ہوتی ہے اچھا لیکن جب ہم ہمارا موڈ اچھا ہوتا ہے ہم اچھا اچھا فیل کر رہے ہوتے ہیں تو تب ہم سب کچھ اچھا اچھا ہمارا کام ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے ڈیلی کے جتنے بھی ہمارے کام پینڈنگ پر ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے کام ہمارے ہو جاتے ہیں لیکن کبھی کبھی جو ہے ایسے دن بھی آتی ہیں کہ میں خود کو ڈی موٹیویٹ فیل کرتی ہوں اور جو میرے کام بھی ہے نا سارے کے سارے پینڈنگ پر پڑے رہتے ہیں اور کوئی بھی کام کرنے کو ڈیلی نہیں کر رہا ہوتا ایک موڈ جو ہوتا ہے کام کرنے کو وہ نہیں بن رہا ہوتا تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ دیر ٹو دی میں خود کو کس طرح سے موٹیویٹ کرتی ہوں کہ میرے جو کام ہیں وہ ہو جائیں اور پینڈنگ پر نہ رہیں لیکن میں آپ لوگوں کو ریمائنڈر بھی دیتی چلوں کہ اگر آپ لوگوں کو بلوگ پسند دار ہے تو آپ لوگوں نے میری ویڈیو کو لائک لازمی کر دینا ہے اور ساتھ آپ لوگوں نے ایک چھوٹا سا کمنٹس کر دینا ہے کہ آپ لوگوں کو ایز ای ورکنگ وومین ایز ای ہاؤس وائف کون سی بات موٹیویٹ کرتی ہے دین کا آغاز کرنے کے لیے میرا جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے کہ میں نے ایک اچھا سا ناشتہ کرنا ہوتا ہے آپ اپنے بیزی ٹائم میں سے تھوڑا سا ٹائم نکال کر ایک آپ لوگوں نے ناشتہ لازمی کرنا ہے اگر آپ لوگوں کا موڈ نہیں بھی ہو رہا تو آپ لوگوں نے سمپل سا ناشتہ کر لیں یا اگر آپ لوگوں کا موڈ اچھا ہے کچھ ناشتہ کرنے کو دل کر رہا ہے تو ٹائم نکال کے آپ لوگوں نے اچھا سا ناشتہ ضرور کرنا ہے اگر آپ لوگوں نے ناشتہ صحیح کیا ہوگا تو آپ لوگوں کا سارا ڈے صحیح گزرے گا کام میں آپ لوگوں کا دل لگے گا سستی نہیں ہوگی اگر آپ لوگ اپنے گھر میں مورنگ میں افزرو کریں تو ہر کوئی بھاگم بھاگ میں ہوتا ہے صبح صبح کا ٹائم بہت خاص اور بہت شوٹ ہوتا ہے ہاؤس وائف کے لئے بھی اور ورکنگ وومن کے لئے بھی ہر کسی کو بھاگم بھاگ لگی ہوتی ہے تو اس بیچ میں ہم اپنا ناشتہ کرنا اپنے آپ کو ٹائم دینا ہم بھول جاتے ہیں جو ہاؤس وائف گھر رہتی ہیں روزانہ کی روزانہ انہوں نے ایک ہی کام کرنے ہوتے ہیں روزانہ کی روزانہ انہوں نے پورا دن اپنا گھر میں ہی سپینڈ کرنا ہوتا ہے تو وہ پوزیٹیویٹی کہاں سے لائیں سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے اس سے آپ لوگوں نے خود سے ایک سیمپل قویسٹن پوچھنا ہے کہ میں خوش رہنا چاہتی ہوں یا خوش نہیں رہنا چاہتی جب آپ لوگ اپنے دل سے یہ سوال کر لیں گے کہ آپ خوش رہنا چاہتی ہیں تو آپ لوگوں کے اندر خود پر خود ایویشن جو ہے آ جائے گی تو آپ لوگوں نے صبح صبح اٹھنے اپنا ناشتہ کرنے ایک ہیلتھی ناشتہ کرنے نہیں مور تو سمپل سا ناشتہ بنا کرنے جو ورکنگ وومن ہیں انہوں نے ناشتہ کرنے اور انہوں نے تیار ہو کے تو جانا ہی جانا ہے جو پہ لیکن جو ہاؤس وائف ہیں انہوں نے بھی اپنا ناشتہ بنا کے بچوں کو سکول بھیج کے اپنے تھوڑے بہت جو کام ختم کرنے والے ہیں وہ کر کے یہ نہیں کہ آپ لوگوں نے پورے کام ختم کرنے تھوڑے بہت کام ختم کر کے آپ لوگوں نے شاور لینا ہے اور ضروری نہیں ہے کہ آپ سارا دن گندے کپڑوں میں ہی گھومتی رہیں بہت زیادہ پرانے کپڑوں میں جن کا کلر خراب ہو گیا آپ ان کپڑے میں گھومتی رہیں جن ڈریسز کا کلر بہت زیادہ خراب ہو گیا ہے ان ڈریسز کو آپ چھوڑ دیں نیو ڈریسز لیں نیو ڈریسز پہنا کریں خود کو تیار گیا کریں ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے علماری میں کھڑے ہوئے ڈریسز کو تب ہی استعمال کریں جب آپ لوگوں نے کہیں جانا ہے نہیں ان کو گھر میں بھی استعمال کریں صبح صبح شاور لیں ہر پندرہ دن بعد اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے اندر کونفیڈنس آئے تو جب تک آپ اچھے نہیں دکھیں گے تب تک آپ لوگوں کے اندر کونفیڈنس نہیں آئے گا اپنے نیوز کو اچھی شیف دیں ہر جمعے کے جمعے اپنے نیوز کو اچھی شیف دے لیا کریں ہر پندرہ دن بعد یا مہینے میں ایک دفعہ جن کے بال بہت زیادہ آتے ہیں فیس پر جیسے اپر لپس بہت زیادہ ہوتے ہیں فور ہیڈ پر بال بہت زیادہ ہوتے ہیں بازوں پر بال بہت زیادہ ہوتے ہیں تو ہر پندرہ دن بعد کوشش کریں آپ بیس سے پچیس منٹ نکال کے جو ہے اپنی کلینزنگ کر لیں اپر لپ کر لیں فور ہیڈ کر لیں ٹنکر ریزر لینے بہت آسانی سے دو منٹ لگتے ہیں اور آپ لوگوں نے کوئی بھی ویزلین اپلائی کرنی ہے یا کوئی بھی لوشن اپلائی کرنی ہے اویلی چیز اپلائی کرنی ہے اس سے جو ہے اپنا آپ لوگوں نے فور ہیڈ کر لینا ہے اپر لپ کر لینا ہے اس سے آپ لوگ اچھے دکھیں گے اٹریکٹیو دکھیں گے گھر میں ضروری نہیں ہے ورکنگ بومن ہی اچھی دکھیں آپ لوگ کہتے ہیں کہ جو جو پہ جاتی ہے وہ اس لیے اچھا دکھتی ہے تو آپ لوگ گھر میں بھی رہ کے خود کو اچھا دکھا سکتے ہیں کوئی اچھا سا فیس پاورڈر رکھ لیں اچھی سی بی بی کریم لینے تین سو چار سو کی جو بی بی کریم میں نے دکھائی ہے بہت زیادہ اچھی ہے بہت زیادہ آپ لوگوں کو پیسے بھی انویسٹ نہیں کرنے پڑیں گے ایک اچھا سا ٹینٹ لے لیں اور اسی ٹینٹ کو جو ہے آپ لوگ اپنے لپس پہ لگائیں اپنی آئیس پہ لگائیں اپنی چیکس پہ لگائیں بوڈی سپری لگا لیں ڈیوٹرن لگا لیں تاکہ آپ لوگوں سے اچھی فریکنس آئے جو بھی آپ لوگوں کو فریکنس پسند ہے وہ آپ لوگ یوز کریں تاکہ آپ لوگوں سے سارا دن ایک اچھی سی فریکنس آئے بالوں کو اچھے سے بریش کر کے کوئی پونی بنا لیں چوٹیا بنا لیں جو بھی آپ ہیئر سٹائل کرنا چاہتی ہیں وہ آپ لوگ کر لیں جس ہیئر سٹائل سے آپ لوگ اپنے کچن میں اپنے کاموں میں کمفرٹیبل رہیں ایک نئے دن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے پہلے خود کو ریڈی کرنا ہے اپنے آپ کو فریش کرنا ہے جب آپ لوگ اپنے آپ کو فریش کریں گی تب ہی جب آپ لوگ اچھا فیل کریں گی تب ہی آپ لوگ سارے کام کر پائیں گی ایک اچھی ہاؤس وائف ہونے کے ساتھ ساتھ آپ لوگ اپنی سکن کا خیال بھی لازمی رکھا کریں رات کو کلنزنگ لازمی کر کے سویا کریں ہوم میڈ جو بہت ساری ریمیڈیاں بتائی ہوئی ہیں وہ لازمی لازمی ٹرائے کیا کریں میرے پیچ پہ آپ لوگوں کو بہت ساری ہوم میڈ ریمیڈیاں مل جائیں گے جو ورکنگ وومنز ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی سکن کا بہت بہت زیادہ خیال رکھیں کیونکہ وہ سارا دن باہی رہتی ہیں فیس پہ بہت زیادہ ڈسٹ آ جاتی ہے سورج کی شائعیں پڑتی ہیں ان کے فیس پہ تو سن بلوگ لازمی لازمی آپ لوگ استعمال کیا کریں اور سارا آپ لوگوں نے ظاہری بات ہے ایک جوب پہ جا رہے ہیں تو خود کو ریڈی بھی کر کے جانا ہے بہت زیادہ میک اپ لگانے سے اچھا ہے ایک اچھی سی بی بی کریم لنے اور دو تین چیزوں سے اچھی سی چیزوں سے آپ لوگ جو ہے اپنے سکین کا جو ہے خیال رکھیں ریمیڈی لازمی یوز کیا کریں کیمیکل والی چیزوں سے اچھا ہے کہ آپ لوگ کوئی اچھی سی ریمیڈی یوز کر لیں اس سے آپ لوگ کی سکین بھی اچھی رہے گی یہ نہیں ہے کہ کلر آپ لوگوں کا بہت زیادہ فیر ہو جائے گا لیکن آپ لوگ کی سکین جو ہے اچھی رہے گی گلو کرے گی پیمپلز وغیرہ میک اپ کی وجہ سے جو ہو جاتے ہیں اپن پورز ہو جاتے ہیں یہ آپ لوگ کی سکین پر نہیں ہوں گے تو جناب یہاں پہ جو ہے میں نے اپنے دن کا جو ہے آغاز کر لیا ہے اور میں ہو گئی ہوں تیار میں خود کو ڈی موٹیویٹ بلکل نہیں ہونے دیتی میں خود کو موٹیویشن دیتی رہتی ہوں ہر کام کے لیے تو آپ لوگ بھی خود کو فریش کیا کریں اچھا اچھا فیل کیا کریں اچھا سا ڈریس کھایا کریں اچھی چیزیں کھایا کریں ویٹ بہت زیادہ گین نہیں کریں تاکہ آپ لوگوں کو کچھ پہنا ہوا اچھا ہی نہ لگے اپنا ویٹ جو ہے کنٹرول میں رکھیں تاکہ جو ڈریسز بھی آپ لوگ ویئر کریں آپ لوگوں کو پہنا ہوا اچھا لگے اس کے بعد جناب کوئی ہلکی بھلکی جو جولری جس طرح کی لائٹ سی جولری آپ لوگوں کو پسند ہے وہ جولری آپ لوگ پہن لیں یہ صرف یہ نہیں کہ ورکنگ وومنز پہن سکتی ہیں جو پھر جانے کے لئے ہاؤس وائف بھی اپنی جو ہے جولری پہن سکتی ہیں جس طرح کی سیمپل سی جولری ہے جو آپ لوگوں کو پسند ہے وہ آپ لوگ ایک رنگ ہاتھ میں پہن کے رکھیں ایک نیکلس بریک سی چینج ہوتی ہے وہ آپ لوگ پہن کے رکھیں چھوٹے سے ٹوپس بہت پیارے لگتے ہیں ایک اٹریکٹیو جیسے ہاؤس وائف ہوتی ہے وہ لگتی ہے ہم چونکہ گھر میں ہی ہوتی ہیں تو ہم سوچتی ہیں کہ ہم نے رنز وغیرہ یا کوئی چین وغیرہ پہن کے کہاں جانا ہے تو ہم نے خود کو اچھا فیل کروانا ہے ہم نے خود کو اچھا فیل کروانے کے لئے یہ چیزیں ہم نے پہن نہیں ہے ہمارے ہاتھ اچھے لگ رہے ہوں گے ہم خود کو آئینے میں دیکھیں گے تو ہم اچھا فیل کر رہے ہوں گے تو ہم نے خود کو اچھا فیل کروانے کے لئے پہنے تو جناب دوبارہ یاد کروا دوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ لوگوں نے لائک لازمی کر کے جانا ہے اور کومیٹس میں بھی لازمی بتانا ہے کہ آپ لوگ خود کو موٹیویٹ کیسے کرتے ہیں مجھے دی جات اکی جی اللہ حافظ